اسلام علیکم دس نیکی آسے کرتے ہیں اچھا سٹوائنٹس ہم لوگ ویڈیو منا رہے ہیں کرنٹ افیر کے اور یہ کرنٹ افیر کافیت ایک چینج ہے جو آج سے پہلے آپ نے سنا ہوگا یعنی کہ یہ عمران خان والا نہیں ہے یہ شباشری والا کرنٹ افیر ہے اور یہ شباشری والا کرنٹ افیر جون سے یہ آنے والے مارچ دوزار تیس تک یہ چلے گا جو ابھی باتیں بتا رہا ہوں یہ صرف مارچ دوزار تیس تک مارچ دوزار تیس کے دیمیان جس بچے کا جو جو ٹیسٹ ہوتا ہے اے ایس ایف کا اے ای ایف کا یا پھر لیکچرار کا یا کسی پوشٹ پر اپلائے کرتا ہے یہ دس بارہ سوال پکے اس کے سوال آنے ہیں یعنی اس طرح کے سوال آنے ہیں آپ کسی پوشٹ اپلائے کرتے ہیں تو انہوں نے لازمی لکھیے گا اور نوڈن کیجے گا پہنا سوال اس بار میں آپ نے ذہم پر اکھنا ہے اچھا ذہن میں رکھئے گا پیپر جو انسی ہیں بڑے بچے پیسن کر رہا ہوتے ہیں اے ایسا کا پیپر اردو میں آگیا انگلیش میں آپ سارے پیپر انگلیش میں ہی آ رہے ہیں اب اردو میں پیپر آ رہی نہیں ہیں بہت کم آ رہے ہیں what is the rank of پاکستان in military expanding for the year 2021 یعنی پاکستان کی جو military ہے آرمی ہے جائے دوہزار اکیس میں کون سے ریک میں آتی ہے اب آپ سب لوگ ہوگے نمبر ون ہے نا 23 نمبر پہ آتی ہے تیس نمبر پہ کون سے نمبر پہ آتی ہے یہاں تو ہر بند ہی اپنے آپ کو نمبر ون جائے نمبر ون نیٹ ورک لیکن سگنل آتی ہی نہیں اس کے تو نمبر ون نیٹ ورک ہر بند آپ نمبر ون نیٹ ورک کہہ رہا ہوتے تو یہ ایشو ہوتا ہے تیس نمبر پہ آتی ہیں اچھا ہمارے جو گیس ریزرورز ہیں میں بتا رہا ہوں جیسے میں نے ملٹری آرمی کے بعد پوچھا ٹھیک ہے کون سے رینک میں آتی ہے تو یہ رینک والا قویسن نہیں آئے گا کیا قویسن آئے گا ہمارا آرمی چیف کون تھا یعنی کہ ملٹری کے ریلیمنٹ قویسن آئیں گے یہ قویسن ملٹری کے ریلیمنٹ آنا ہے یہ قویسن کمپلکسی نہیں آنا سننے والے سمجھ آئیں تاکہ وہ خود اس کے نوٹس بنا سکیں آرام سکون سے سمجھ آرہی ہیں کیا سمجھائیے یعنی ملٹری کے ریلیمنٹ قویسن آئے گا ملٹری والا قویسن ہی آئے گا ملٹری کے ریلیمنٹ آرمی چیف کے بارے میں قویسن آسکتا ہے اس کی ایکسنشن کون سے ائر میں ہوئی تھی ریل چیف کب آیا تھا ٹھیک ہے باج باج کب تھا کب تک را یہ اس طرح کی قویسن اس کے بعد جو ان سے اچھا یہ گزرین میں رکھنا ہے یہ بھی جو قویسن ہیں یہ صرف آپ جو ان سے یہ جولائے سے لے کے مارچ دودہ تیس کے دنمائن کا نالج لیں گے آپ پچھلے سال کا نالج آپ نے لینا نہیں ہے سمجھا رہی ہے اچھا دوسرا سوال ہمارا آتا ہے گیس ریزرور ہمارے پر کتنی ہیں جو باقی کنٹری کی نزبت ہیں وہ 29 نمبر پہ ہم کونسے نمبر پہ ہیں 29 نمبر پہ ہیں دنیا کے جو گیس ریزرور ہمارے پاس پھر بھی گیس نہیں آتی ہیں اس کے لئے چار پانچ نام تو آپ کو جاہد ہیں کہ ہمارا پرائم ایسٹر کون ہے شباز شریف کب ہوا تھا گیارہ چار دوزار بائیس لکھنے بیٹا گیارہ اپل دوزار بائیس کو اور سی ایم پنجاب کون ہے حمدہ شباز شریف اور سپیکر کون ہے ہمارا راجہ پروید اشرف اور ڈیپٹی سپیکر کون ہے زائد اکرم دورانی اچھا اس میں کچھ قیسن اس طرح کی آئیں گے ایک قیسن آنا ہے کرکٹر کے مطلق ہمارا فاس بولر کون تھا سی بکتر ٹھیک ہے اس قلعہ وسیع مکرم نے کتنے زادی سینچی میرا کرکٹر میں ذرا جان نہیں ہے کرکٹر دیکھتا ہی نہیں کبھی میں نے زندگی میں کرکٹ دیکھی نہیں سوچ لوگ کیسا بند ہے نا حقیقت میں نے زندگی میں کرکٹ نہیں دیکھی میں کبھی کرکٹر میں نے پورے گھر والے سب بیٹھ کے ایک قزن دیکھ رہا تھا میں نے کبھی یہ تک نہیں دیکھا اگر دنی خبر سن لے تو کون جیتا وہ برڈ کپ کی باس کرکٹ نہیں کرکٹ ہاں کرکٹ کے بارے میں آئے گا کسی بھی اس کی ٹیم کے بارے میں اس کے علاوہ ایک question چائنیز کے بارے میں آئے گا چائنیز کا پریزیڈنٹ کون ہے چائنیز کی لینگویج کون سی ہوتی ہے جو بھی اس کی ہو سکتی ہے کتنے سوال بتا دیا میں نے کتنے question پر بتا دیا میں نے پانچ ایک اور سوال چھے بتانے دے بس میں نے ایک اور آپ نے نام سنا آج کل father day mother day heavy day کوئی ایک ڈے آنا ہے یہ چھے سوال آپ کے confirm میں اسم میں چلے جائیں اے 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 ایم میں چلے جائیں جی ڈی پائلٹ میں چلے جائیں سمجھ جا رہی ہے یہ چھے سوال آپ کے آنے ہی آنے ہیں confirm میں تین بار ہی بول چکا ہوں اس سے زیادہ میں confirm نہیں بول سکتا کر بھی لینا ہے لیکن آپ بچے کیا کرتے ہیں اگناولیج کر دوں last time ایک ڈڑکا ف ای کے اندر select ہوا ہے اس بچے نہیں ایک بچہ ف ای کے اندر reject ہوا ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے بھی جا کے اپنی بک دکھائی اتنا مٹھا ریجسٹر تھا بھرا ہوا تھا اس کا اس کی وجہ کیا تھی اس نے میں اسے کہتا رہا شاید اب میں نام نہیں بول رہا آپ کو پتہ ہو گئے ایک لڑکا جانتا تھا جیسے پوری کتاب یاد تھی ابھی کبھی کبھار آیا تھا میرے بس پوری بک اسے ف ای کی یاد ہو گئی تھی اسے میں کہتا رہا تھا کہ جب ف ای نے سلیبرز منشن کیا وہ تیاری نہیں کرنی کمیٹر کے مطالق questions آئیں گے لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور وہ اسی کے pattern کو follow کرتا رہا اور آئے سارے questions کمیٹر کے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا سننے والے میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو وہ پتھر پہ لکیر ہے پتھر پہ کیا ہے لکیر آپ کو آپ کا department جہاں آپ نے apply کیا وہ official investor پہ لکھ بھی دینا کہ بھائی اس طرح کے سوال آئیں گے انہیں آنکھیں بند کر کے بند کرتے ہیں کہہ نہیں یاد ہاں وہ لکھتے کچھ ہو رہا ہے اور آتا کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا فائدہ ہے پیٹا آپ کو میں کہوں فیزیس کے پیپر کی تیاری کروں پیپر آپ سے میٹ کا لے لوں کوئی تک بنتا ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے تو پنجاب اس کے لیے پتہ نہیں کتنی باری ویڈیو میں کہہ چکا تھا کہ گھڑ بڑھو رہی ہے گپلا ہو رہا ہے بہت زیادہ بہت بولتا رہا تھا میں انڈ تش لیکن سننے والے ایک لڑکے نے کمنٹ کیا تھا یاد ہے اس نے کہا تھا سر آپ نے بولا قیدتظم مضبون آئے گا وہ تو آئے یا نہیں میں نے بولا تھا مضبون آئے گا اب دیکھو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں جیسے میں نے بولا قیدتظم مضبون آئے گا میں نے بڑیو میں بولا تھا قیدتظم مضبون جیسا مضبون آئے گا اس نے قیدتظم ہی یاد کر لیا اب وہ قیدتظم نہیں آیا اس نے کہا کہ سر وقار جیسا مضبون بتایا تھا وہ نہیں آیا اب اس لئے میں کہہ رہا ہوں جیسا کنسپٹ کرو جیسا میں نے جو سس قویسن بتایا ہے یہ قویسن نہیں آئیں گے یہ ٹوپکس کے مطلق قویسن آئیں گے اب ان ٹوپکس کے مطلق آپ کو ریسرچ کہنے پڑے گی تھوڑا سی یوگل سے کوئی بک خریدنے کی اللہ حافظ